چلیں اسلام علیکم میرا نام مفتی عبدالقوی ہے اور میں دبئی میں ہوں میں تو کہہ چکا تھا کہ وہ حضرات جو مخصوص اداروں سے مابستہ ہیں مخصوص اداروں کے اشاروں کے مطابق اپنے ضمیر کے خلاف اپنے موقف کے خلاف اپنے دیئے ہوئے سیاسی وعدوں کے خلاف جب کوئی آئینی تجمیم منظور کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ وہ تسلسل ہے جو مرہوم ظلفقار علی بھٹو صاحب نے ایک متفق آئین دیا تھا اس میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ کس طرح ہو رہی ہیں اس لیے ان اداروں کو تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ زندہ بعد آپ دوبارہ زندہ ہو گئے ضمیر مردہ ہو گیا موقع مردہ ہو گیا سب چیز مردہ ہو گئی لیکن آپ نے آئینی تنمیم منظور کر لیا آپ کو مبارک لیکن عوام کے لئے میں کہوں گا انہا لیلہ و انہا الہ راجح عادلیہ کی بالدستی ہوگی اور جو ہمارے ہاں اللہ رب العالمین نے ایک دیئے ہوئے نظام کا تسلسل دیا ہے کہ جو آدمی میریٹ پہ آئے اس کو میریٹ پہ آنے دیا جائے بارال پاکستان کے اندر اصل حکمران قوم تھے آج بالکل واضح ہو گیا اس لئے عادلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری عوام کا دل اس وقت دکھا ہوا ہے وہ قلعہ دکھے ہوا ہے صرف پی ٹی اے کی بات نہیں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ٹیچ دے کے کہ وہ ہزار اٹھائیس میں جا کے سود کے بارے میں بات ہوگی بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا ان کا زمین ان کا موقف ان کی پالیسی وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سن دو ہزار سے مردہ ہے یا زندہ ہے میں کچھ نہیں کہتا بہرحال عوام اس وقت پریشان ہیں وہ قلعہ پریشان ہیں عدلیہ جو ہے اس وقت حیرت میں ہے ان حوام کے لئے تو میں کہوں گا